بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں حکومت گرانے کی افواہیں افواہوں کا بازار گرم اس کا امپیکٹ مارکٹ پہ کیا آ سکتا ہے آئی ایم ایف ریپورٹ ویری پوزیٹیو کل مارکٹ کیسا پرفارم کر سکتی ہے ایک سٹاک کا رکنا ناممکن جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پیمیم گول پیمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں اور پاکستان سٹاک مارکٹ میں اکاؤنٹ کھلوان چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہے ہیں آپ وائس میسی کر کے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں جی دوستو دیکھیں پچھلے دو دن جو ہے اپنا پچھلا ویک کا اگر ہم تھوڑا سا ویو کریں تو منڈے اور ٹیوزدے رول آور ویک کی نظر یعنی کہ کافی زیادہ پوفیٹ ٹیکنگ دیکھنے کو سامنے وینس دے والے دن مارکٹ نے تھوڑا راؤنڈ بیک لیا اور ایک اچھی پرفارمنس دی بہت اچھا پرفارم کیا اور سارے چھے سو پائنٹ کی کلوزن اس کے بعد پھر تھسٹے فرائیڈے بلکل اسی طرح سے بڑی ہیوی پروفیٹ ٹیکنگ حالانکہ لیویج کا ڈیٹا کافی کم ہو گیا تھا اور نیکٹی خبریں اتنی زیادہ نہیں تھیں لیکن لیکن پولیٹیکل سائیڈ پہ کافی زیادہ معاملات ڈسٹربنگ تھے اور اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا پہلے کچھ خبریں دیکھ لیتے ہیں جو مارکٹ پہ کل امپیکٹ کر سکتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ جو کینڈل کی طرف آتے ہیں اور کل کا مارکٹ کا وی ہیو آپ کے سامنے رکھا جائے گا جی دوستو سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہے جی گورنمنٹ ٹو اناؤنس تا ریوائز آئی پی پی ایگریمنٹس سون ریوائز ایگریمنٹ یہ اناؤنس کرنے جاری ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ جو اپنا رولے شولے پڑے ہوئے ہیں اس چیز کے کہ جی کمپنیاں بند ہو جائیں گی یہ ہو جائیں گی وہ ہو جائیں گی اس کا معاملہ تھم سکتا ہے ڈالر مسلسل مسلسل اپریشیٹ ہو رہا ہے اور روپیز مسلسل اپریشیٹ ہو سکت ہے تو یہ لاسٹ بھی وٹنس کیا ہے پانچ پیسے کا اضافہ روپے میں ہوا انفلیشن ویکلی سینسٹی پرائز انٹیکیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ ویک آن ویک ویسز پہ جو ہے انڈ ہوا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل خبر ہے ٹھیک ہے فی پی لیپی آپ دیکھ سکتے ہیں جی مسلسل گورے کی آ رہی ہے جی سیلنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد فورن کورپیٹس کی ٹو پائنٹ تھری زیرو کی ملین ڈالر کی جو ہے وہ سیلنگ ہے اس کے بعد ادارے ہمارے زیادہ تر لوکل جو ہے وہ بائنگ پہ ہیں انڈویویلز ہمارے بائنگ پہ ہیں ٹھیک ہے بینک سیلنگ پہ ہیں اس کے بعد دیکھیں ان بی ایف سیز بائنگ پہ ہیں میوچل فنڈ کونٹینیوزلی آپ دیکھیں بڑی بائنگ مارکٹ میں کر رہے ہیں اور نیچے آپ ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں کس کے سیکٹر میں زیادہ بائنگ ہو رہی ہے آٹو میں بھی اس نے کی ہے انہوں نے اس ویسے آٹو زیادہ اوپر ہے باقی ادر اورگنیزیشن بھی آپ دیکھیں بائنگ پہ ہیں بروکرز مائنر سی سیلنگ پہ ہیں کیونکہ اب لیوریش کا کافی حد تک کام ختم ہو گیا انشورنس بھی بائنگ پہ دوبارہ سے آ گئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھوڑا فیپلیپی کا جائزہ تھا آگے جی پاکستان کی ٹیکسٹائل برامداد میں چھبیس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں یعنی کہ تینا فیصد اضافی آرڈرز ملنا بھی شروع یعنی کہ آؤٹسٹینڈنگ بہترین ہے جی ٹیکسٹائل کے لی یہ پاوزٹیو ہے اگلی خبر آپ دیکھیں جی وزیراعظم پاکستان سے ملاقات مفید رہی نیا پروگرام مہنگائی میں کمی لائے گا آئی ایم ایف کی طرف سے پاوزٹیو رپورٹ گامران خان صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے جی سٹاک مارکر کے حوالے سے دی چیف آرمی سٹراف جنرل سید آسی منیر is one of the most reasoning the two-day interactions with the business community in the Karachi providing the extensive insight to prove that the Pakistan is on the course of the strong economic recovery he revealed that the Pakistan's most trusted friend China, Saudi Arabia and the UAE have assured Pakistan for the current term of debit the last for thirty seven months دوستو اس کا تھوڑا لبے لبا بتا دیتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے انہیں اس community کے ساتھ دو دن بڑی heavy زبردست قسم کی meeting کی ہے اور ان کو assure کی ہے کہ پاکستان کے آنے والا future بھی اچھا ہے current بھی اچھا جا رہا ہے current تو آپ کے سامنے ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ Saudi Arabia, UAE اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینہ انہوں نے جو کرز ان کے پاکستان پہ تھے انہوں نے سنتیس ماہ کے لیے ان کو roll over کر دیا یہ بہت بڑی خبر ہے market پہ بڑا positive impact create کرے گی IMF سے ایک ارب دو کروڑ 79 لاکھ ڈالر مصول ہو گئے دیکھیں جب جس دن approval آئی اگلے دن ہی یہ چیز پایا تکمیل تک پہنچ گئی اس کے بعد next خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جی یہ ہے جی کہ مایوسی پھلانے والے شکست کھا چکے قوم کو پاکستان کے روشن مستقبل پر مکمل یقین اور اعتماد ہونا چاہیے پاکستان اللہ کے حکم سے اپنے حقیقی مقام تک پہنچے گا جنرل آسیم منیر میں اپنا مقام حانسل پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام انشاءاللہ ضرور حانسل کرے گا ہمارا چینل ہور ٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لئے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپز جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لئے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پیمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پیمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل آپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں تو دوستو یہ آج کی خبریں تھیں اب ذرا ٹیکنیکل ویو کی طرف آتے ہیں تو مارکٹ کا اگر آپ ٹیکنیکل ویو دیکھیں تو مارکٹ میں پروفٹ ٹیکنگ نظر آ رہی ہے خبریں ساری دیکھیں اچھی ہیں آئی ایم ایف کی اپروول بھی آ گئی اس کے بعد انٹرسٹ ریٹس بھی کم ہو گئے بورڈ میٹنگ سیزن میں سب کچھ اچھا اچھا ہے لیکن مارکٹ کیوں ڈسٹراب ہے دوستو وہی بات کہ مارکٹ میں خبریں پھلائی جا رہی ہیں کہ حکومت گھرنے والی ہے حکومت جا رہی ہے کچھ پارٹیوں کی طرف سے حالانکہ یہ سب خبریں بے بنیاد ہیں سب افواہیں ہیں یہ والی اب دیکھیں آئینی ترمیم کو بھی لے کے بہت سی نیکٹی باتیں کی جا رہی ہیں اور بھی کافی باتیں نیکٹی پھلائی جا رہی ہیں کہ ملک برباد ہونے جا رہا ہے ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا حالانکہ معاشر انڈیکیٹر دیکھیں سب کے سب آؤٹسٹریننگلی بہتر ہیں تو دوستو میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ سب کچھ افواہیں ہیں گورنمنٹ انشاءاللہ اپنے پانچ سال پورے کرے گی ایس ای ایف سی کے پینل کے تھوہ آپ دیکھیں کہ تمام پولیٹ یہ ایکنومیکل انڈیکیٹر بہتر ہونے ہیں مارکٹ آگے اچھی لگ رہی ہے پولیٹیکل سائٹ سے یہ فواہوں کا اثر ظاہری سی بات ہے نیکٹی رومر ہے تھوڑا اثر آ سکتا ہے لیکن جیسے جیسے پوزٹیوٹی مارکٹ میں ہوتی جائے گی پولیٹیکل سائٹ پہ تھوڑی سٹیبلیٹی آتی جائے گی تو معاملہ بہتر ہو جائیں گے آپ ٹیکنیکلی مارکٹ کو دیکھیں تو منڈے کو مارکٹ دوبارہ سے اپنا بیاسی ہزار کے لیول کو ری سٹور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بیاسی پانچوں تک مارکٹ اپروچ کر سکتی ہے نیچے کا اگر ٹرنڈ دیکھیں اگر نیکٹی رومر کا اثر آتا ہے تو مارکٹ اکیاسی ہزار اور اسی ہزار پانچوں جو ہے وہ اکیاسی ہزار اور اسی ہزار پانچوں کے لیول پہ بیک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسی ہزار پانچوں ایک لیول ہوگا جہاں پہ ڈپ میں آپ کچھ چیزوں کو سپلٹ بائنگ وہاں پہ کر سکتے ہیں باقی جس مومنٹم سے مارکٹ کلوز ہوئی تھی کچھ پریشر میں مارکٹ ہو سکتا ہے اسی پریشر میں کھلے اور اس کے بعد مارکٹ میں ایک باؤنس پیس ریکاوری ہے تو دوستو ایک کمپنی جو کہ اس کے معاملات کافی بہتر ہو رہے ہیں اور یہ کافی زیادہ اوورٹ سول پوزیشن پہ بھی پڑی ہے یہ کمپنی ہے یہ پی پی ال پاکستان پیٹرونیوم لیمٹیٹ اس میں منڈے کو آپ ایک اچھا اچھال دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پہ بھی ویڈیو تھی نوٹ بائی سیل کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنیے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آمیش عزاد اللہ حافظ